دوستو کنسٹرکشن کا کام سارا سال چلتا رہتا ہے یہ ایسا کام ہے کہ جو کبھی بھی رک نہیں سکتا کہیں نہ کہیں تو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہی رہتا ہے تو آج ہم کنسٹرکشن سے جڑی ہی کچھ مزیدار مشینیں اور ٹولز رکھائیں گے جو واقعی میں کمال ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو سب سے پہلے دیکھئے پیکو کمپنی کی جانب سے ایک کھمبے لگانے کی یہ ٹیکنیک جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کھمبہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے چار بڑے نٹس کو ایک باکس میں فٹ کر کے سیمٹ سے بھر دیا جاتا ہے پھر کرین کی مدد سے کھمبے کو اٹھا کر اس میں فٹ کر کے نٹ ٹائٹ کر دیا جاتے ہیں پھر ان نٹس کو چھپانے اور اسے نیچے سے مضبوط کرنے کے لیے یہاں بھی سیمنٹ ڈالا جاتا ہے دوستو اونچی امارتیں بناتے وقت مزدوروں کے گرنے کا خطرہ لگا رہتا ہے تو اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے کی گئی ہے یہ کمال کی انونشن جو کہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اس سے مزدوروں کے گرنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا اس مشین کو ایک جگہ رہ کر اس کے ساتھ لگے بیلٹ کو باندھ کر وہ خطرناک جگہوں پر بھی کام کر سکتی ہیں اور انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوستو یورپی کنٹریز میں زیادہ تر گھروں کی چھتیں جھوپڑی نمہ ہوتی ہیں تو اس طرح اگر چھت پر کوئی کام کروانا ہو یا پینڈ وغیرہ کرنا پڑے تو چھت پر چڑھ کر کام کرنا ناممکن لگتا ہے تو اسی پریشانی کو دھیان میں رہ کر بنائی گئی ہے یہ روح بریکٹس جسے چھت پر کسی ابری ہوئی جگہ پر یا کیل لگا کر فیٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ وہاں سے نہیں ہلتی اس طرح آپ سلائیڈ نمہ چھتوں پر بھی آسانی سے کھڑے ہو کر کام کر سکتی ہیں اور کام کو تیزی سے بھی فینش کر سکتے ہیں دوستو کئی بار بیلڈنگز پر اونچی جگہوں پر توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے مگر وہ ملبہ نیچے گرنے سے گندگی ہوتی ہے جسے ہی کٹھا کرنا بھی مشکل کام ہے اور دوسرا کوئی اس کے نیچے بھی آ سکتا ہے تو اسی کام کے لیے پیش آئیے ایکوپٹر ٹرولی جو کہ ہائیڈرولک سسٹم پر کام کرتی ہے یہ آسانی سے چھت پر پہنچ جاتی ہے اور ملبہ سیدھا اسی میں آ کر گرتا ہے اس طرح کام بھی آسان ہوتا ہے اور گندگی بھی نہیں ہوتی اس ٹرولی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے گاڑی کے بغیر بھی آسانی سے ادھر ادھر موگ کیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد سے انچائی پر بھاری چیزوں کو بھی آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے منکی ریک لیدر دوستو اس کا مال کی سیڑھی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس سیڑھی کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ایک روڈ کو کسی گاڑی کے پیچھے فٹ کیا جاتا ہے اور پھر سیڑھی کو اس روڈ پر رکھ کر نٹ لگا کر فکس کر لیا جاتا ہے اس سے یہ سیڑھی بہت ہی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ اس پر آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ اب یہ گرنے والی نہیں اس سیڑھی کا استعمال سٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے اور بڑی بڑی درختوں کی انچائی پر پہنچنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے کاموں کے لیے تو یہ بہت ہی خاص ہے ڈوکا فلیکس دوستو آج گر لینٹر کا زمانہ ہے اور لینٹر ڈالنے سے پہلے وہاں لوہے یا لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے کنکریٹ کو چھت پر ڈال کر لینٹر تیار کرنے کے لیے مگر اس سے لینٹر ٹیڑھا ہونے کی پریشانی رہتی ہے اور ٹائم بھی کافی لگتا ہے تو اسی کام کو جدید اور تیز کرنے کے لیے اس طرح کے انوکھے سسٹم کا یوز کیا جاتا ہے جس سے کام بھی جلدی ہوتا ہے اور ورکر کو بھی کافی آسانی ہوتی ہے یہ لوہے کے روڈز کو فیٹ کر کے اوپر چھت بچھائی جاتی ہے اس طرح چھت بلکل برابر ہوتی ہے اور اونچ نیچ بھی نہیں ہوتی پھر لینٹر بلکل پرفیکٹ ڈالتا ہے واقعی میں یہ سسٹم تو کافی مزیدار ہے پانی کے اندر موجود اتنے بڑے سراخ کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے دریا میں پانی زمین کے اندر جا رہا ہے مگر آپ کو بتا دوں کہ یہ سسٹم خود بنایا ہوا ہے اس ڈیم میں جب پانی سطح سے بڑھنے لگتا ہے تو پانی اس ہول کے ذریعے آس پاس کے ندی نالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اگر باری زیادہ ہو جائے تو ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی رہتا ہے تو اس لئے اس خطرے سے بچنے کے لئے یہ ہول بنایا گیا ہے مگر یہ ہر ڈیم میں نہیں بنایا جاتا بلکہ یہ بہت ہی کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آپ نے اپنے آس پاس گھروں میں پتھر کی رگڑائی اور پالشنگ ہوتے ہوئے تو دیکھی ہی ہوگی مگر اتنی بڑی مشین شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہو اس مشین کے ساتھ تین بڑی موٹریں فیٹ ہوتی ہیں اور پالش کرنے والے برش بھی اس کے ساتھ ہی فیٹ ہوتے ہیں اتنے بڑے سائز کے علاوہ اس کی ایک اور خاص بات ہے اس کا کنٹرول جی ہاں دوستو یہ ریموٹ کنٹرول ہے اور اسے ریموٹ سے موب کیا جا سکتا ہے اور ورکر کو بھی اس پر بیٹھنا نہیں پڑتا اور اس طرح اپنے بڑے سائز کی وجہ سے یہ کام کو بھی جلدی نپٹا دیتی ہے دوستو آپ نے اینٹوں کے ترہ ترہ کے ڈیزائن دیکھے ہوں گے مگر ذرا ان کارڈ بورڈ اور کنکریٹ کی بنی اینٹوں کو بھی دیکھ لیں جو کہ یقیناً آپ پہلی وار دیکھو گے یہ بڑی بڑی اینٹیں دکھنے پر کافی بھاری لگتی ہیں مگر کھوکلی ہونے کی وجہ سے ان کا وزن کافی کم ہوتا ہے تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایسے تو دیوار مضبوط ہی نہیں ہوگی تو اسے مضبوط بنانے کے لیے اس میں کھوکلی جگہ میں بھاری مقدار میں کنکریٹ بھی ڈالا جاتا ہے جس سے مضبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے ایسی نیٹوں کا استعمال بڑی بڑی فیکٹریوں کی دیواروں کی کنسٹرکشن میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لینٹر ڈالنے کے لیے بھی ان نیٹوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کنسٹرکشن سے جڑی کچھ مزدار مشینیں اور ٹولز امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں